السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سیڈنٹس آج ہم کلاسکس اردو کا چپٹر ٹو پڑھیں گے انشاءاللہ حبیبِ خدا حبیب یعنی جس سے محبت ہوتی ہے پیارہ ہوتا ہے جو اسے حبیب کہتے ہیں اور حبیبِ خدا یعنی خدا کا پیار نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سوانے سوانیہ نے بائیوگرافی کہتے ہیں انگلیش میں ہندی میں جیونی کہتے ہیں لائف کی پوری اسٹری یا صیرت بھی کہتے ہیں ان کے اخلاق و آدات اور آپ کے بے مثل کردار پر ایک مضمون دے رہے ہیں جس سے بچوں کو بھی اس کی بنیادی معلومات مل سکیں یہ مضمون سمجھ میں آگیا آپ کو ایک مضمون ہے چلی پڑھتے ہیں اس کو بچوں جب اللہ نے چاہا کہ ایک کے اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا اور اس کا نام خدا کا قاسد خدا کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر رکھا انہوں انہیں انہی کو نبی اور رسول کہتے ہیں تو لاکھوں پیغمبر دنیا میں آئیں آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں پیغمبر الگ الگ دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ دیشوں میں الگ الگ بھاشاؤں میں الگ الگ یوگوں میں دوروں میں زمانوں میں بہت سارے لاکھوں پیغمبر دنیا میں آئے ہیں رسول آئے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے آخری نبی سب سے آخری حضرت محمد سب سے پہلے آدم آپ نے دنیا کو نیکی بھلائی امن اور سلامتی کا پیغام دیا جن حضرات نے ان کے پیغام کو اپنایا پیغام کے پیروکار کہلائے یعنی وہ مسلمان ہو گئے ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے ہم مسلمان لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں مسلمان نہیں بلکہ سارے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اب ایمان جو لائے وہ مسلمان ہوں گے جو نہیں لائیں گے وہ کافر ہوں گے لیکن امت میں سب ہی لوگ شامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک کے مشہور شہر مکہ شریف میں پانچ سو اکتر ایسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا آپ بچپن ہی میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے والد کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا اور پھر چھ سال بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا آپ کی عمر صرف پانچ چھ برس ہی تھی کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا والد کا انتقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش سے پہلے ہی ہو گیا تھا عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو پہلے سب سے پہلے پرورش کس نے کی دادا نے عبدالمطلب اور جلد ہی دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تو دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب یہ نام آپ کو یاد رکھنے چاہیے اچھے طرح سے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا جس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے اس وقت عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائیاں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برائیاں ختم کرنے اور نیکی یعنی برائی کا پیغام پہچانے کا ذمہ لیا لیکن لوگ آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے جب بھی پیغامبر رسول یا دعوت دینے والے لوگ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو انہیں ستایا جاتا ہے یہ عام بات ہے یہ مشہور بات ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنے چاہیے ہمیشہ کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو مصیبتیں تک لیمہ پریشانیاں آئیں گی راستے میں کانٹے ڈال دیتے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے آواز کستے آپ تمام سختیاں جھیلتے تھے اور اپنا کام کیے جاتے تھے حضور نہایت خاکسار ملنسار مہربان اور رہن دل تھے چھوٹے بڑے سب محبت کرتے آپ یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاقید کرتے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جاری ہے جس گھر میں جس گھر سے کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جاری ہے وہ سب سے اچھا گھر ہے اور سب سے خراب گھر وہ ہے جس گھر سے کسی یتیم بچے کے ساتھ بھرائی کی جاتی ہے بچوں سے بڑی محبت رکھتے ان کو چومتے پیار کرتے راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی ان کی مدد فرماتے ان کی دل جوئی کرتے اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر یعنی غریبوں کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک بار ایک پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان میں سے کسی کے پاس بدن پر کوئی ٹھیک کپڑا بھی نہ تھا ننگے بدن ننگے پاؤں ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا پریشانی میں اندر گئے باہر تشریف لائے اس کے بعد سب مسلمانوں کو جمع کر کے ان لوگوں کی امداد کے لیے فرمایا آپ مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے کمزوروں پر رحم کھاتے بے قصوں کا سہارا بنتے حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو میں اس کو عطا کروں گا آپ بیماروں کو تسلی دیتے ان کو دیکھنے جاتے اسے بیمار پرسی کہتے ہیں عیادت کہتے ہیں دوست دشمن اور مومن مومن و کافر سب میں کوئی قید نہ تھی یعنی وہ آپ کافروں کو بھی دشمنوں کو بھی جب بیمار ہوتے تھے انہیں بھی دیکھنے وہ جایا کرتے تھے گنہکاروں کو معاف کر دیتے دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے بدلہ نہیں لیا ایک بار ایک شخص نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلکتار کر کے سامنے لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈروں نہیں اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے آپ ہمیشہ سچ بولتے اس لئے آپ کو امین کہا جاتا تھا اور صادق بھی کہا جاتا تھا اس لئے آپ کو صادق سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں کہا جاتا تھا عرب کے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھ جاتے تھے جنہیں آپ بڑی حفاظت سے رکھتے تھے اور اسی حالت میں لوگوں کو واپس کر دیتے تھے اس لئے لوگ آپ کو امین بھی کہتے تھے یعنی امانتدار آپ اپنے چشاہ ابو طالب کے ساتھ کافلوں میں جایا کرتے تھے اور تجارتی کاروبار میں حصہ لیتے تھے حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی اور لوگوں کو مال دے کر تجارت کرایا کرتی تھی مطلب وہ خود بزنس نہیں کرتی تھی اپنا مال دوسرے لوگوں کو مردم کو دے دیا کرتی تھی اور پھر وہ بزنس کر کے انہیں پیسہ واپس کرتے تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی کام سوپا اس کام کو آپ نے بڑی مہناتی مانداری اور سچائی کے ساتھ انجام دیا اور آپ کی نیکی سچائی اور دیانتداری سے خوش ہو کر حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور آپ کی شادی پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ سے عمر میں بڑی اور بیوہ تھی بیوہ یا نے جن کی پہلے شادی ہو گئی تھی لیکن ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ایک بار دو پہر کو ایک لڑائی میں آپ ایک درخت کے نیچے اکیلِ آرام فرما رہے تھے ایک عربی عربیہ نے دہاتی بددو آیا اور تلوار کھیج کر بولا بتا ہے محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے اتمنان اور تسلی سے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ وہ جواب سن کر کھاپ گیا اور تلوار میان میں کر لی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت غارِ حیرہ میں عبادت میں گزار دے غارِ حیرہ جہاں پر پہلی بھئی نازل ہوئی تھی یہ غار مکہ کی پہاڑیوں میں تھا جب آپ چالیس سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود سے اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا مکہ والے جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے آپ کے مخالف ہو گئے وہ ایک خدا پر ایمان نہ لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور تلہ طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے آپ کی بات ماننے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے تب آپ نے اللہ کی حکم سے مدینہ منعورہ کو حجرت کی تیرہ سال مکہ میں آب رہے دعوت تبلیغ کا کام کیا لیکن جب ظلم و ستم حد سے زیادہ پڑھ گیا تو آپ پھر مدینہ کی طرح حجرت کر کے چلے گئے اور وہیں ٹھہر گئے مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بہت خوش خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا جلدی ہی مکہ شہر کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور دیرے دیرے پورے عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے مکہ ہی میں خانہ کعبہ ہے مکہ شہر کا نام ہے اور وہاں پر ہے خانہ کعبہ یہاں ہر سال بقرعید بقرعید نہیں بلکہ عید العظہ کہنا زیادہ مناصب ہوتا ہے بقرعید ہمیں نہیں کہنے چاہئے عید العظہ کے وقت مسلمان حج کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہر لوگوں کو اللہ کی بتائی ہوئے راستے پر سلنے کی تعلیم دیتے رہے چھے سو بتی جیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی انتقال ہو گیا آپ کا مدینہ منعورہ میں ہوا ہوئی آپ کا آپ کی جو قبر ہے وہ مدینہ منعورہ میں کی ہے مسجد نبی میں جو ایک گمبت ہے ہر ایک لڑکہ بات بنایا گیا تھا آپ کے انتقال چلی یہ الفاظ مانا دیکھتے ہیں نیکی اچھے کام good امت جماعت گروہ یا بینڈ کہتے ہیں انگلیش میں والد باپ فادر والدہ ماں مدر محروم یعنی ناکام نامراد فیلور انتقال یعنی مرنا ڈائے پرورش پالنا نرشر خاکسار یعنی خاکی خاکی ماندہ دل جوی یعنی تسلی مسکین غریب مظلوم ظلم سینے والا اپریسٹ بیکس یعنی اکیلہ الون اطلاع خبر انفرمیشن قدل مارنا قل امانتیں یعنی چیزیں جو کسی کی حفاظت میں رکھی جاتی ہیں ڈیپوزٹس قافلہ یعنی جتھا کارمہ تجارت یعنی کاروبار بزنس غار یعنی گفہ کے مزار یعنی پاک کبر شرائن مزار یعنی کی جگہ روزہ مبارک کیا زیادہ مناصب تیہا آپ کے الفاظ مانا ہوگا اگر انشاءاللہ اس کی مشکم آگلے ویڈیو میں دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ